نمسکار ایرر کیسے ڈھونڈی جائے اور کیسے ان کو صحیح کیا جائے اس پر ہمارے ایرر ٹیوٹورل کے دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے میں نے اس ایکسٹرچار.php کا پریوک کیا ہے اور اس کا کارانیہ ہے کہ جب ہم اسے رن کرتے ہیں چلیے پیچھے چلتے ہیں ایکسٹرچار پر کلک کریں ہمیں یہاں پارس ایرر ملتی ہے اور یہاں سب اور لائن چھے پر ہم کیا اپیکشہ کر رہے ہیں یا ہم کیا اپیکشہ نہیں کر رہے ہیں اس سے سمبندت ہمیں کچھ بھی جانکاری نہیں دی گئی ہے ہم لائن چھے پر جاتے ہیں جو کہ یہاں پر ہے پہلی نظر میں ہو سکتا ہے یا ٹھیک لگے کنتو واسطوں میں ہمیں یہاں پر ایک اترت کوشٹک ملا ہے عطا ہم اسے ہٹا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اب کارے کر رہا ہے اور اب یہ دھوننے میں کافی سلل ہے حالانکہ جب آپ گھنیتیہ حساب جیسا کارے کرتے ہیں جوڑنا، دلنا، آدھی یدی آپ اس پرکار کے گھنیتیہ حساب کر رہے ہیں اور آپ اپنے کوشٹکوں کا ٹریک ہو دیتے ہیں کبھی کبھی یہ حل کرنا بہت سرل ہوتا ہے جب ہم اسے رن کریں گے تو کچھ نہیں آئے گا کیونکہ یہاں دونوں آپس میں برابر نہیں ہیں اس نے کوئی ایررز نہیں دیا کیونکہ یہاں جوڑتا ہوں ہمیں پارس ایررر ملے گی جب آپ جٹل اف سٹیٹمنٹس یا پینچیدہ گھڑیتی آپریشن حل کرتے ہیں آپ کو جانچ لینا چاہیے کہ کوشٹک سامان ہو بلکل نشط کرنے کی آپ ہر کوشٹک کو جانچ رہے ہیں یا کچھ اور جیسے کی کچھ اکشر جو وہاں دکھائی دیں گے ادھارن کے لیے چلیے اس کے آگے اے لکھ دیتے ہیں دیکھئے جب ہم واپس جاتے ہیں ہمیں ابھی بھی پارس ایررر ملتی ہے چلیے اسے ہٹاتے ہیں اسے ریفریش کریں ابھی بھی پارس ایررر مل رہی ہے اچھا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کچھ ٹائپ کیا ہے چلیے اس کو ہٹا دیتے ہیں اچھا تو دوسرا میں آپ کو میسنگ پیش دکھانے جا رہا ہوں چلیے میں آپ کو اس کی ایررر دکھاتا ہوں میسنگ ڈوٹ پی ایش پی پر کلک کریں اچھا تو ہمیں لائن نو پر ادھک پارس ایررر ملی ہیں چلیے نیچے چلتے ہیں اور لائن نو کہاں ہے اردھ ورام اچھا معاف کیجئے واسطہ میں یا ابھیشت نہیں تھا اتا چلیے پنہ ریفریش کرتے ہیں اچھا تو ہمیں لائن اٹھارہ پر پارس ایررر ملی ہے چلیے لائن اٹھارہ پر چلتے ہیں اچھا اب لائن اٹھارہ یا لائن یہاں ہے اچھا تو لائن اٹھارہ میں کیا گلتی ہے واسطہ میں لائن اٹھارہ پر کوئی بھی وشہ بستو نہیں ہے تو ہم کیسے سمبھ ہوتا ایک ایررر پا سکتے ہیں اور اس کا کارن ہے جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس اسطحان پر جانچیں اتا ہمیں کچھ اوپر کی لائنس جانچ نہیں ہوں گی مانیے چار یا پانچ لائنس اوپر کی ہمارے پاس ایک if statement ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اس if statement کے لئے شروعاتی کرلی کوشتھک اور انتیم کرلی کوشتھک یہاں پر ملا ہے یا کار کیوں نہیں کر رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ ہم نے یہاں اوپر پہلے سے یہ ایک if statement شروع کیا ہے تتھا یا ہاشیا یعنی انڈینٹیشن کا ادیش اور اپیوگیتہ ہے میرے لئے جب میں اس کو انبھاؤ سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ کوشتھک یہاں انڈینٹیڈ ہے یا کوشتھک یہاں اسی لائن میں انڈینٹیڈ ہونا چاہیے اسی کارن سے یہاں یہاں نہیں ہے حتیٰ یا وہاں تھا اور وہ وہاں انڈینٹیڈ تھا تب مجھے یہاں اوپر کے پچھلے if statement سے پتا ہونا چاہیے بلوک کہاں پر شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر سماپ کینٹو یہاں بلوک شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر کوئی بھی انت کوشتھک نہیں ہے میں اسے یہاں رکھوں گا اور جب ہم اسے run کرتے ہیں اور آپ کو یہ ملا یہ آپ کارنے کرنے لگا ہے اتہ یاد یہ آپ اکشر بھول جاتے ہیں تو آپ errors کے لئے عجیب اسطحان پر پائیں گے واسطہ میں یہ error کے لئے عجیب اسطحان نہیں ہے کیونکہ ہم else لکھ رہے ہیں بلوک کی شروعات اور بلوک کا انت اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اس بلوک کا اب ایک انت ہو کیونکہ یہ وہ بلوک ہے جس کا انت نہیں کیا گیا ہے اتہ ہم کہہ رہے ہیں کہ line error واسطہ میں یہاں نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہاں بلوک کا ایک انت چاہیے اب یہ کارے کرے گا ٹھیک ہے اتہ کچھ lines اوپر دیکھئے اور دیکھئے کہاں ایک else بینہ انت کے ہو سکتا ہے یا کوئی انیکشر چھوٹ گیا ہے یا کچھ اور جس کی آپ کو آوشکتہ ہے نہیں ہے اب چلیے getpost.php کو دیکھتے ہیں میں نے صرف اسے پردرشت کرنے کے لیے error reporting e-all کا پریوک کیا ہے یا demonstrate کرنے کے لیے اس پرکار کی error کو بتانے جا رہا ہے اس کا مطلب ساری errors نہیں ہے یا سبھی errors کی وسترت سوچی نہیں ہے جو report کی جا سکتی ہے یا اس function کے لیے کیول ایک map dund ہے یا ہمیں کچھ errors دیکھنے کی انومتی دیتا ہے جو کی اپیوگ کرتا عام طور پر نہیں بولتے ہیں میرا مطلب یدی آپ کو اپنی خود کی ویب سائٹ پرارم کرنی ہوتی تو آپ اس کا اپیوگ نہ کرتے کیونکہ میرے پاس اس پر ایک ٹیٹوریل ہے جسے آپ کو دیکھنا چاہیے بطا یہ ایک getpost error ہے چلیے یہاں چلتے ہیں اچھا تو ہمیں ایک data نامک variable ملا ہے یا name نامک get variable ہے ہمارا code کہتا ہے یدی یہاں variable data موجود ہے تب data echo کریے اور یہاں ایک سادھان پروگرام جیسا پرتیت ہو رہا ہے یہاں پر کوئی صحیح error نہیں ہے ہم یہاں پر کچھ variable لے رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک سے کارے کر رہا ہے اور یہاں پر line break error یا line terminating error دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے ہم کچھ نہیں بھولے ہیں ہمیں اس میں کچھ اور جھوڑنے کی افشکتہ نہیں ہے کنتو ہم جب اس page کو run کرتے ہیں ہمیں یہاں notice ملتی ہے اب یہاں ایک pass error نہیں ہے جو آپ نے پہلے دیکھا یہاں ایک notice ہے اور اس error کے رہتے page ٹھیک سے کارے نہیں کر سکتا چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں name equals lx لکھتا ہوں اور یہ error چلی جاتی ہے یہاں درشاتہ ہے کہ واسطہوں میں ہمارے code میں یہاں پر کوئی بھی گلتی نہیں ہے کنتو پہلے کیا کلت تھا یا تھا کہ یہ data variable پور نہیں تھا یا اسی کے سامان ہے کہ data بالکل کھالی ہے چلیے یہاں میں لکھتا ہوں echo variable lx اور یہاں line 5 ہے چلیے refresh کریں undefined variable lx undefined index name اتا ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے میں پرارم سے شروع کرتا ہوں یہاں ادھورا ہے یا دھی name کا وسترت ویوران header میں نہیں کیا گیا ہے اس لئے data کھالی ہے اور اس لئے ہمیں error undefined index ملی بلکل ویسے ہی جیسے ہمیں undefined variable ملا تھا یا دھی ہم variable echo کرواتے ہیں جو کی نردھارت نہیں کیا گیا ہے اتا جیسے ہی ہم یہاں کوئی data رکھتے ہیں یا error چلی جاتی ہے چلیے اسے refresh کریں یا دھی آپ کو اس شروعاتی error سے چھٹکار پانا ہے تو آپ کو بس اتنا کرنا ہے کہ اس لائن کے بیچ میں یا شروع میں ایک add چن لگا دیجئے جب ہم refresh کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے کیونکہ کوئی بھی header نردھارت نہیں کیا گیا ہے کوئی بھی get variable نردھارت نہیں کیا گیا ہے اور جیسے ہی ہم name equals lx لکھتے ہیں ہمارا name echo ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ code یہاں درشاہ رہا ہے یا دیپی آپ if data exist کا اپیو کر رہے ہیں ٹکنیکی روپ سے یا ابھی بھی موجود نہیں ہے یا یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہے تو اس کو دیکھئے ابھی کے لئے بس اتنا ہی انتم بھاگ میں میں تیزی سے اگلے دو سامانے errors کے بارے میں بتاؤں گا وہاں پر ملتے ہیں دیکھنے کے لئے دھنیواد